اسلام علیکم، آج میں رسمالائی بنا رہے ہوں میں نے 1 کلو کا دودھ لیا ہوا ہے اسے ابالنے کے لئے رکھ دیا ہے جب تک یہ ابال آ رہا ہے تب تک ہم ویٹ کرتے ہوں یہ دیکھیں ابال آ گیا ہے اب اس میں ہم چمچ ہلاتے رہیں گے جب تک اس کے تھوڑا سوڑا سوڑا نہیں جائے گاڑا نہیں ہو جائے ہم دکھاتے ہیں کہ جب گاڑا ہو جائے ہم اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے اب میں آگ سلو کر دوں گے دیمی کر دوں گے اس میں چمچ جلاتی رہوں گے دوسری چولے پر میں بادام اور پستر رکھوں گی اسے تھوڑا سا میں ریٹ کروں گے تھوڑا سا پک جاؤں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب ہم اسے ریٹ کر دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے چلے جب تک ہوتے میں آپ کو بتاتی ہوں جب تک میں اسے سوٹے پڑھتی ہوں اس میں اب میں چار الائچی ڈالوں گی یہ دیکھیں سنک کر کے ڈالوں گی الائچی ڈال دیئے اور اب جو میں نے پستہ اور بادام جو میں نے ریٹ کے ہوئے تھے اور یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کر دیا ہمیں یہ ڈالوں گی اور اس میں ایک کب میں چینی ڈالوں گی میں آدھا کب چینی ڈالوں گی تھوڑا سا چینی ڈالوں گی آپ چاہیں تو زیادہ ڈال ساکتے ہیں ہمارے گھوارے جو وہ زیادہ چینی والے نہیں کھاتے ہمیں اسے ہلاتی رہنگی جب تک یہ گھاڑا نہ ہو جائے اسے ہلاتی رہنگی اسے ہلاتے رہی ہے تاکہ یہ نیچے چپک نہ جائیں یہ بہت مزے کی رسمائی بنتی ہے جب تک یہ پکتا ہے ہم اپنے رس ملائی بناتے ہیں اسمائیل کے لیے میں نے ایک کب دودھ لیا ہے نہ زیادہ نہ کم بہت فل اور یہ کچھ بادام رہ گئیں یہ ہم گائنش کے لیے پڑھیں گے اور ایک سپون بیکنگ پاورڈر فل بلکل فل یہ دیکھیں ایک سپون بلکل ایک سپون ہے اسی طرح ہر چیز ہم ایک سپون ڈالیں گے یہ یہ اور یہ ایک سپون سوچی لی ہوئی ہے میں نے اسے بھی زیادہ کمنے کیا گیا اور دودھ آپ لوگ کچھ کوئی سب ہی لے سکتے ہیں میں نے دودھ لیا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے دودھ ڈال دی ہے میں نے نیڈو کا دودھ لیا ہے آپ کو اس ابھی دودھ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی مرضی ہے ہم یہ ایک سپون سوچی ڈال دیں گے ایک سپون میدر ڈال دیں گے اور ایک سپون بیکنگ پاورڈر ڈال دیں گے چوڈر نہیں بیکنگ پاورڈر ٹھیک ہے اب اس میں ہم انڈے کے ساتھ مکس کریں یہ ایک انڈا لینے لیا ہوا ہے اور اس انڈے کو آپ پھینٹ کے ہم اس انڈے کو اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس میں اپنے ساتھ ساتھ انڈا لالوں گے اور مکس کریں گے مختلف میں ks 누 Garage میں ڈهای ہم صغ Dame یہ دیکھیں یہ میں نے بنا دیا ہے ایک اینڈے سے بنائیں اب میں اسے جلی جلی کول وہ بناوں گی اور اس میں ڈال دوں گی تاکہ اسے زیادہ رکھیں یعنی بنانے کے ساتھ ہی اسے ڈال دیں تاکہ یہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں میں نے اندی کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے میں نے سا رکھ دوں تاکہ پک جائے باقی ملے مسئلے کی میں جسے اٹھانے کیا vocês ڈال دیں گے پھر میں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئے اور یہ مکمل تیار ہے اب میں اسے نکالوں گے اور میں اب جولہ بن کر دوں گی اس میں دھو گئے ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہو گئے اور اسے کھڑی ضرور یہ بہت مزید ہوتا ہے اور مجھے سبسکرائب ضرور کیجئے ہیں میرا چینل دیتی جو اور ضرور ٹرائے دیتی یہ بہت مزید ہوتا ہے اور بہت مزید ہوتا ہے شکریہ